دیش کے لوگوں نے ایک مجبوط ویپکس دیا ہے اور آپ کے بہومت کو چھین کر آپ کے اہنکار کو بھی چوٹ مارنیا کام دیش کے لوگوں نے کیا ہے جس تانہ شاہی اور اہنکاری کارشیلی سے آپ چل رہے تھے دیش کے لوگوں نے اس کو اسکار کیا ہے اور بہومت چھین کر اس اہنکار کو توڑا یہ وہی اہنکار اثر جس اہنکار کو ہم نے دیکھا جب کسان آندولن میں تین کرشی قانون دیش کے اتنے بڑے ورگ کے لیے آپ نے بنا سنصد میں لائے آرڈینن سے پاس کر دیا اور اس کے بعد وہ ورگ اٹھ کھڑا ہوا دلی کے چاروں طرف ایک سال سے زیادہ وہ کسان ورگ بیٹھا رہا ساڑھے سات سو شو ان دھرنوں سے واپس پنجاب ہریانہ اتر پردیش راجستان اپنے گاؤں میں ان کسانوں کے گئے لیکن سرکار کی طرف سے سانو بھوتی کے دو شبد بھی ویقت نہیں ہوئے یہ وہ اہنکار کا چہرہ تھا جو دیش کے لوگوں نے دیکھا اور یہ وہ چہرہ تھا کہ اس آندولن میں اور اس آندولن کے دوران ایک جیپ کے مادیم سے کسان کچلے گئے اور جن منتری کی کیبنیٹ منتری کی وہ جیپ تھی ان کو دوبارہ سے آپ نے ٹکٹ دینے کا کام کیا اور یہ اس اہنکار کو توڑنے کا سوروپ تھا جو جنادیش ہریانہ راجستان پنجاب اتر پردیش اور اس لکھنپڑ کھیری میں بھی بھاجپا کے اس امیدوار کو ہرا کر انڈیا گھٹ بندن کو جتانے کا لوگوں نے کام کیا جن کو آپ نے ٹکٹ دی جن کے گاڑی کے نیچے کسان کچلے گئے یہ وہ اہنکار کا سوروپ یہ وہ اہنکار تھا سر جو ہم نے اس اہنکار کا ایک ادھارن ہم نے دیکھا جب ہماری بیٹیاں اپلے نے نیائے مانگ رہی تھی اولمپک ویجیتہ کھلاڑی بیٹیاں اولمپک ویجیتہ پہلوان بیٹیاں ہریانہ کی بیٹیاں اپلے نے نیائے مانگ رہی تھی وہ ہریانہ جہاں کرکشیتر ہوا جہاں مہابکرکشیتر میں مہابارت کا یود ہماری دیش کی مہیلہ کی عزت کے لیے مہابارت جیسا یود ہوا یہ دیش کے وہ سنسکار ہیں وہاں کی بیٹیاں اپلے نے نیائے مانگ رہی تھی جل دلی کے جنتر منتر پہ ان کو گھسیٹا جا رہا تھا اور یہ اہنکار کا روپ ہے جنہوں نے گھٹی گھسیٹنے کے لیے مکھ آروپی جو سانسد ہیں انہوں پہ مقدمہ سرکار نے درج نہیں کیا سپریم کورٹ کے کہنے پہ درج کروایا گیا اور ان کے بیٹے کو ان کے بیٹوں کو اتر پردیش میں چناؤں میں اتارا گیا اتر پردیش کے لوگوں نے ہریانہ کے راہستان کے پنجاب کے لوگوں نے اس اہنکار کو توڑنے کا کام کیا اور جو ہریانہ کی بیٹیاں جہاں وہ اہنکار ہریانہ کی جو بیٹیاں جس پردیش سے آتی ہے درج کرویا گھر ہے کہ آج دیش میں سب سے زیادہ وپکش کی اگر مت پرتیشت کہیں آئی ہے تو چھوٹے سے پردیش ہریانہ کے اندر دیش میں سب سے زیادہ مت پرتیشت آیا ہے لوگوں نے اس اہنکار کو اسکار کرنے کا کام کیا یہ وہ اہنکار ہی تھا ایک دن میں ایک سو چھالیس سانسدوں کو سمپونڈ وپکش کو ایک دن کے اندر نیلمبت کرنے کا کام ہوا یہ وہ اہنکار تھا دیش کے لوگوں نے اس اہنکار کو اشکار کر کے دو سو چوتیس انڈیا کٹبندن کے سانسدوں کو سنکھیا بڑھا کر یہاں بیج کر رہا آپ سے بھو مت چھین کر یہاں پہ سنتولم صاحب بنانے کا کام کیا اہنکار کو توڑنے اکار کیا وہ فیصلہ سرکار کا نہیں ہوتا ہے وہ فیصلہ پیٹ کا تھا یہ وہ اہنکار ہی تھا جس اہنکار کی وجہ سے ہر ورک کو پچھلے کچھ ورشوں میں اپنی ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لئے سڑک پہ آنا پڑا اور سرکار نے ہر ورک کی انزونی کری اور ہر وار سرکار کہیں نہ کہیں اتیعاچاری کے ساتھ کھڑی دکھائی دی ہاتھرس کی بات ہو لکھنپور خیری کی بات ہو مہیلہ پہلوانوں کی بات ہو سرکار پیڈیتوں کے ساتھ نہیں اتیعاچاریوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دی یہ وہ اہنکار تھا ہر ورک کو سڑک پہ آنا پڑا ہریانہ میں ہم نے دیکھا لوگوں نے ان کی اہنکار کی راجنیتی پر کو اشکار کرنے کا کام کیا سر